اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں آج بے ایک بے انتہا مجارب ترین وظیف و عمل لے کر آئے ہیں یہ اس قدر مجارب ترین وظیف و عمل ہے کہ اس وظیف و عمل کو کرنے والے کو خدا وند متعال بے پناہ کامیابیہ کامرانی فتائیابی عطا کرے گا دنیا و آخرت اس کی سور جائے گی ہر جگہ پر اس کی عزت و اقرام ہوگا جو لوگ اسے دیکھنا تک گوارہ نہیں کرتے تھے وہ اس کو بات کرنے کو اس کے ہاتھوں کو چومنے کو ترسیں گے یہ اس قدر مجارب ترین وظیف و عمل ہے خدا وند متعال کی بارکہ ہمیں اپنی ہر حاجت کو قبول کرانے کے لیے اپنی ہر قسم کی مسئیبتوں کے خاتمے کے لیے مومنین فقط تین دن تک روزانہ ایک مرتبہ اس تذبیر کو پڑھیں لیکن آپ نے تین دنوں تک لگاتار اس عمل خاص کو کرنا ہے آپ خود دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ کے عزت و وقار میں اضافہ ہوتا ہے کس طرح سے آپ کی رسکی معاشی تنگدستی کا خاتمہ ہوتا ہے کس طرح سے خدا وند متعال کا خصوصی لطف و قرم و رنایات آپ پر نازل کی جاتی ہے آپ کے مسائل کا آپ کی مشکلات کا کس تیزی کے ساتھ خاتمہ ہوتا ہے مومنین نے کرنا یہ ہے کہ کسی بھی تین دنوں تک لگاتار آپ نے بعد نماز مغربین اس ایک تذبیر کے مختصر ترین اور جلالی ترین عمل و وظیفے کو کرنا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ کوئی بھی تین دنوں تک لگاتار جب بھی آپ پریشان حال و مسیبت زدہ ہوں آپ نے بعد نماز مغربین مسلح بچھا کر بیٹھ جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے دو رکت نماز حاجت پڑھ کے جناب امیر علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے اور پھر آپ نے مسلحی پر بیٹھ کر اول و آخر تین تین مرتبہ درود کے درمیان میں تین دنوں تک روزانہ لگاتار اس ایک تسبیح کی تلاوت کرنی ہے اور وہ ذکر کیا ہے وہ ذکر ہے وَتُوْ اِزُّ وَنْتَشَا مومنین نے سو مرتبہ ایک تسبیح تین دنوں تک لگاتار اس ذکر کی بعد نماز مغربین تلاوت کرنی ہے اس کا حدیعہ جناب امیر علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے خداوند مطال کو جناب امیر کے حق کا واسطہ دے کر اپنی حاجتوں کو طلب کرنا ہے بلاو مصیوت اور پریشانیوں کے خاتمے کی دعا کرنی ہے صدقہ جناب امیر مومنین کو ہر جگہ عزت فتحیابی اور کامرانی عطا ہوگی اور ان کے دشمن زلیل و خار اور رسوہ ہوں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آجل فراجہم اجمعین